The Devil Is A Part Timer Season 2 Episode 4 کے پہلے سین میں ہم موہا ایمیلیا اور ایلیس کو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو کچھ دیر بعد چیو اس جگہ سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ایمیلیا اور موہا کو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایمیلیا ایلیس کے بارے میں بھی موہا کو پوچھنے لگتی ہے اور اس کی ضواب پر موہا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا جان کو دیکھ کر بھی ایلیس کو بتائی گا تو اس کے بعد ہم اس اپیسوڈ کا نام پتا جلتا ہے جس کا نام ہے The Devil Launched the Pain of Losing Something Precious تو اسی ٹائم پر ہم موہا کو بہت نیراث ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایمیلیا کو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایلیس کو اس رات پر بہت خوش رکھنا چاہتا ہے تو اسی ٹائم پر ہم فلیس پیک اسٹوری کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم بیل کو سیف رویٹ کے بارے میں بتاتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم بیل کو گیبریل کے بارے میں بھی سب کچھ بتاتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سب ہی لوگ کو گیبریل کے بارے میں بھی پتا چالتا ہے اسی ٹائم پر بیل یہ بھی کہتی ہے کہ یونیورسل بیلنس کومنٹن کرنے کے لیے گیبریل کو ایلیس ریموس کا بہت ضرورت ہے اور اسی ٹائم پر ہم بیل کو بھی بہت نیراث ہوتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر بیل یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ایلس ریموس گریبیریل کو نہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے بعد ہم پریزن ٹائم پر آ جاتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایمیلیا موہا کو یہ پوچھتی ہے کہ کیا تم گریبیریل کو ایلس ریموس دینا چاہتی ہو یا نہیں تو یہ سب کچھ سننے کے بعد موہا ایمیلیا کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا جان کا باجی راکھ کر ایلس کو بچائے گا کیونکہ وہ ایک پیرنس کا ہی ریسپونسیبلیٹی ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا سنن پر بیل اور آسیا کو ساتھ میں دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر بیل آسیا کو ڈیمن آرمی کے بارے میں بھی پوچھنے لگتی ہے اور اس کے جواب پر آسیا اپنی ریزن بھی بیل کو بتانے لگتا ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا سنن پر ایمیلیا اور ایلس کو ساتھ میں دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم ایلس کے ہاتھ پر ان کا فیملی فوٹو کو بھی دیکھ ساکتے ہیں تو کچھ دیر بعد موہا بھی اس طرح پر آ جاتا ہے اور اسی ٹائم پر ہم ایمیلیا ایلس اور موہا کو ساتھ میں سوتے ہوئے بھی دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایلس موہا کو ایک سٹوری سنانے کے لیے بھی کہنے لگتی ہے تو اس سب کو سننے کے بعد موہا ایک ٹرابلر اور اینجل کی سٹوری ایلس کو سننے لگتا ہے جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اینجل ایک ٹرابلر کو بچاتی ہے اور اسی ٹائم پر موہا یہ بھی کہتا ہے کہ انجل اس ٹرائولر کو ایک گوڈ لک چان بھی دیتی ہے جس کی بزر سے وہ ٹرائولر ایک کن بھی بن جاتا ہے تو موہا کا سارا اسٹوری سننے کے بعد ہم ایلس کو سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم موہا کو بھی سنے کے لیے جاتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایمیلیا اس ٹرائولر کے بارے میں بھی موہا کو پوچھنے لگتی ہے جس کی ضواب پر موائے کہتا ہے کہ وہ اسٹوری اس نے خود ہی بنایا ہے تو اسی ٹائم پر ایمیلیا یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹراولر پھر سے انجل کو ملنے کے لیے آیا یا نہیں تو اس کی ضواب پر موائے کہتا ہے کہ وہ ٹراولر ایک گریڈی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد دوسرا دن ہو جاتا ہے اور ہم ایمیلیا کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایمیلیا گیبریل کو اپنے سامنے دیکھ لیتی ہے تو گیبریل کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد ہم ایمیلیا کو اپنے سوٹ کو نکالتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ایمیلیا اس سوٹ کو گیبریل کے تھوڑ میں بھی رکھنے لگتی ہے تو اسی ٹائم پر گیبریل ایمیلیا کو اس سوٹ کے بارے میں بھی بتانے لگتا ہے تو اسی ٹائم پر ایمیلیا کو یہ بھی پتہ چالتا ہے کہ دا سیگریٹ سوٹ اس سوٹ سار سے بانا ہوا ہے تو کچھ دیر بعد موہ بھی اٹھ جاتا ہے اور گیبریل کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد موہا بھی گھابرانے لگتا ہے اور اسی ٹائم پر ہم موہا کو ایلس کے بارے میں بھیگ ماغتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر موہا گیبریل کو یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ تم ایلس ریموس کے جگہ میرا سار کو لے سکتے ہو تو اسب سننے کے بعد گیبریل کو اس دیر کیلئے ساک ہو جاتا ہے تو اسب سننے کے بعد گیبریل کو گھسانے لگتا ہے تو اس کے بعد گیبریل موہ کا گلے کو پکڑنے لگتا ہے تو اسی ٹائم پر ایلیس گیبریل کو روکنے کے لیے بھی سامنے آ جاتی ہے اور اسی ٹائم پر ایلیس اے کہتی ہے کہ اسے گیبریل پسند نہیں ہے تو اس کے بعد ہم ایلیس کو اپنی پاور کو گیبریل کے سامنے استعمال کرتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایلیس گیبریل کو اس زگاہ سے دور لگتی ہے اور اسی ٹائم پر ہم ایمیلیا کو بھی ان دونوں کا ہی پیچھے آتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم ایمیلیا کو گیبریل کے ساتھ بیٹل کرتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹل کرنے کے بعد گیبریل ایمیلیا کے قریب آز آتا ہے اور اسی ٹائم پر گیبریل ایمیلیا کا سوٹ کو بھی توڑ دیتا ہے تو اس کے بعد ہم دوسا سین پر موہا کو آٹیک کرنے کے لیے گیبریل کا میمبر کو آتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم اوری سی ہارا کو اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان سارے ٹروپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسا سین پر ایمیلیا اور ایلس کو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایلس ایمیلیا کو پاپا کے بارے میں بھی پوچھنے لگتی ہے جس کی زواف پر ایمیلیا ہی کہتی ہے کہ وہ پاپا کو بہت پسند کرتی ہے تو اسی ٹائم پر موہا بیل کو ایک ہلپ بھی مانگنے لگتا ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا سن پر بیل کو موہا کو ہلپ کرتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم موہا کو گیبریل کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم موہا کو گیبریل کے قریب آتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں پر اسی ٹائم پر گیبریل بہت آسانی سے ہی موہا کو گیرا دیتا ہے تو اسی ٹائم پر ایلس موہا کو بچانے کے لیے بھی آ جاتی ہے تو موہا کو بچانے کے بعد ایلس اس زگاہ سے چلی جاتی ہے اور ہم دوسرا سین پر ایمیلیا اور گیبریل کو ساتھ میں فائٹ کرتا ہوا دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم ایمیلیا کا سوٹ کو اپ گریڈ ہوتا ہوا بھی دیکھ ساکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسرا سین پر ایمیلیا اور گیبریل کو ساتھ میں بیٹل کرتا ہوا دیکھ ساکتے ہیں تو کچھ دیر تک بیٹل کرنے کے بعد ایمیلیا گیبریل کا سوٹ کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے گیبریل ہار جاتا ہے تو اس کے بعد گیبریل اس جاگہ سے چلا جاتا ہے اور جانے سے پہلے گیبریل ایمیلیا کو کچھ باتیں بھی بتانے لگتا ہے تو اس سب بات سننے کے بعد ایمیلیا بھی سوک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا سین پر بیل کو ایمیلیا کو ہلپ کرنے کے لیے آگے آتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری ٹائم پر ایمیلیا موہا کو یہ بھی کہتی ہے کہ ایلیس اس جگہ سے چلی گئی ہے تو یہ سب کو سننے کے بعد موہا نیرہ سنے لگتا ہے اور ہم دوسرا سین پر چیو اور ایمیلیا کو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم وہ دونوں لوگ کو ایلیس کے بارے میں باتیں کرتی ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر چیو ایلس کا بوئس کو بھی اس آگاہ پر سن لیتی ہے اور اس کے بعد چیو ایلس کو بھی دیکھ لیتی ہے تو اس کے بعد ہم چیو کو بہت خوش ہوتی ہوئے بھی دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایمیلیا چیو کو یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ ایلس ایمیلیا کا سوڈ اور ویپن بھی بن گئی ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا سن پر موہا کو دیکھ ساکتے ہیں اور اسی ٹائم پر موہا کو بہت نیرہ سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو کچھ دیر بعد چیو اور ایمیلیا بھی اس آگا پر آ جاتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایمیلیا ایلس کو بھی موہا کے سامنے لیاتی ہے اور اس سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم موہا کو روتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو موہا کو روتے ہوئے دیکھ کر ایلس کچھ دیر کے لیے کنفیس ہو جاتا ہے اور اسی ٹائم پر چیو یہ بھی کہتی ہے کہ موہا بہت خوش ہے تو اس کی بات ہم دوسرہ سین پر گیبریل اور ساریل کو ساتھ میں دیکھ ساکتے ہیں تو اسی ٹائم پر گیبریل ایلیس ریمز کے بارے میں سب کچھ سیریل کو بھی بتانے لگتا ہے تو اس انیوی کے ان پر ہم سیریل کو ایمیلیا کے ماہ کے بارے میں بھی گیبریل کو باتاتا ہوا بھی دیکھ ساکتے ہیں موسیقی